اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ دھمکیاں دینے والے تڑیاں لگانے والے بدماشی کرنے والے اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھنے والے آپ کپتان کے گھٹنوں میں آ چکے ہیں بلکہ اپنی اوقات پر آ چکے ہیں اور کپتان کی پہلی فتح ہو چکی ہے آج جو مذاکرات ہوئی ہیں بڑی پوزیٹیف خبر ہے اس حوالے سے اور بڑی مصبت پیشرفت ہوئی ہے ان مذاکرات کی حوالے سے حکومت نے بھی اتفاق کیا ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی ابھی تک جو آج کے دن بیٹھے کیا ہے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کیونکہ ایجنڈا صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے الیکشن 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 اس کے علاوہ جی کپتان نے ایک دفعہ پھر سے نیوٹرل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی پشاور ہائی کورٹ میں جی ان کے خلاف کیس لگ گیا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور مریم نواز مریم گروپ کی جی چیکھیں نہیں کر رہی ہیں بہت پریشان ہے یعنی اس وقت دو دو لوگ ہیں جن کی گردن میں اتنا سریعہ ہے اتنی اکڑ ہیں اور ساری اکڑ ان کی ٹوٹ رہی ہے لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جالی سی اکڑ بنا کر رکھنا کہ ہم بھی بڑی چیزیں ہیں اور ان کی کوئی ورت نہیں ہے ایک مولانا فضل الرحمن دوسری یہ مریم گروپ کہ ہم گنڈے ہیں ہم بدماش ہیں ہم کیوں مذاکرات کریں ہم نہیں بیٹھیں گے عمران خان کوئی طاقت نہیں ہے ہم طاقت ہیں ہم کچھل کر رکھ دیں گے ہمیں نہیں جھکنا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو ان کی جی ایک الگ سے چیخیں نکر رہی ہیں اس حوالے سے بھی ایک خبر ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے تو سب سے پہلے جی یہ اس وقت بتایا جا رہا ہے بلکہ جی او نیوز ریپورٹ کر رہا ہے اور بھی جی او نیوز کی جو خبر ہو وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی او نیوز تو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اگر کامیابی ہو بھی رہی ہے تو نہ ہو لیکن جی او بھی کہنے پہ مجبور ہے کہ الیکشن کے معاملے پر حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے پہلے دور کا مصبت اختتام حکومت اور پی ٹی آئی دونوں نے مذاکرات کے پہلے دور کو مصبت قرار دے دیا یہ بڑی پوزیٹیو چیز ہے پوری قوم کی یہی ڈیمانڈ ہے سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یار اس کرائسس سے نکلیں اس ڈرامے سے نکلیں کیا ملک کا تماشا بن گیا ہے لوگ زلیل ہو رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں آپ نے ایک جالی طریقے سے اعتماد کا ووٹ تو لے لیا ذرا اتنے ہی اعتماد کے ساتھ آئے نا ذرا پبلک کے اندر بھی نکلے نا اور سوچیں آج آپ نے ثابت کیا نا کہ چلے ٹھیک ہے آپ نے ثابت کیا آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا اچھا کیا آپ نے شو کیا بے شاہ کا آپ کو لوٹوں نے ووٹ دیا ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا جو کہتے ہیں کہ یہ پشانتے بھی نہیں بے شاہ کو انہوں نے دیا لیکن اچھا ہے آپ نے لیا آپ نے اپنی سٹریندھ شو کی جالی طریقے سے کی لیکن کی ذرا لوگوں میں بھی تو نکلے نا لوگوں میں بھی نکلیں لوگوں کا بھی سٹریندھ شو کریں پتا چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ عمران خان کیا ہر وقت تنقید کرتا رہتا ہے اور کیا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بڑا پاپولر ہے ذرا شکست دے کے دکھائیں عمران خان کو لوگوں میں آئیں تو اس حوالے سے جی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ الیکشن الیکشن کب ہوں حتمی ڈیٹ دی جائے اسمبلی کب ڈیزولف ہو اور پی ٹی ای کی جانب سے تو جو سامنے دکھا گیا انہوں نے کہا کہ نمبر ون تو مئی کے مہینے میں قومی اسمبلی ڈیزولف ہو جائے پھر یہ نہیں کہ قومی اسمبلی ڈیزولف ہو گیا اور دو حکومتیں ٹوٹیو بھی ہیں ان کو ماورائے آئین کام کیا جائے پھر پہلے پارلیمنٹ کے اندر بجا کے آئین کے اندر ترمیم کی جائے چاہے ون ٹائم ترمیم ہو کہ آگے نوے دن والی رول ہوگا لیکن اس دفعہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کر کے اور اس کی مدد کے اندر تو سی کی جائے کوئی حل نکالا جائے ایسے کیسے چل سکتا ہے اور پھر جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں جولائی کے مہینے میں یا آگست کے مہینے میں پورے ملک میں الیکشن کروا دیے جائیں اب اس حوالے سے جو بات وہاں پہ کی گئی یوسف رضا گلانی کی جانب سے وہ نے کہا کیونکہ ہم زیادہ جمعاتے ہیں زیادہ سٹیک ہولڈرز ہیں فضل ریمان تو بالکل ہی الگ ہو گئے نا وہ نے کہا ہم اپنی اپنی قیادت سے جا کے بات کریں گے اور آئین کے مطابق ہم بات کریں گے اور پھر کل تین بجے کل تین بجے دوبارہ ہم بیٹھیں گے اور پی ٹی آئی کے لوگ جس میں خاص طور پر شاہ مود قریشی صاحب فواد چودری اور بیریسٹر علی زفر صاحب وہ بھی جب باہر نکلے تو انہیں کہا کہ آج کی جو مذاکرات ہوئے ہیں ہم مطمئن ہیں اور کل تین بجے دوبارہ بیٹھنے جا رہے ہیں اور خان سے بھی وہ جواب لے لیں گے اور پھر یہ اپنی اپنی جماعتوں سے بھی لے لیں گے تو لہٰذا اب سارے جو معاملات ہیں وہ تیہ ہو جائیں گے لیکن یہ ساری صورتی حال میں جناب ہے جو چکھیں مریم نواز گروپ کے نکر رہی ہیں نا یعنی ان کو تو سمع ہی نہیں آ رہا کہ ہو کیا گیا ایک تو نواز شریف نے بھی لندن پہنچ کی جی صحیح سلامت جی پہنچ کے لندن انہیں گفتگو کی میڈیا سے ایک تو ان کی اون چودری سے ملاقات ہوئی اون چودری سے اور جنگیر ترین کا پیغام پہنچ آیا گیا کہ میاں صاحب واپس آئیں یہاں پہ کام خراب ہے کام نہیں چل رہا واپس آپ آئیں گے تو کام سیدھا ہوگا تو میاں صاحب نے کہا کہ جی انشاءاللہ واپس آنگا کوشش کروں گا جلدی آنگا اگر آنا ہوتا تو وہاں سے ہی آ جاتے اچھا تو پھر انہیں کہا کہ ایک تو عمران خان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا پتن اولٹ پٹانگ مطالبے کرتا رہتا ہے مجھے تو اس کے مطالبات کی سمجھ نہیں آتی نہیں معلوم کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے مگر ان کی ڈیمانڈ کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا یہ قائدہ انقلاب نے گفتگو کی ہے اچھا جی اب آگ لگی ہوئی ہے آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ جناب ہو کیا رہا ہے مریم گروپ کو خاص طور پر یہ کیا ہو رہا ہے ہم سے بھی نہیں پوچھا جا رہا اور یہ مذاکرات ہونا شروع ہو گئے ہیں جناب اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو آج جعوید لطیف نے اپنی جماعت کی دلائی کی ہے یعنی فل جو گرجے اور برس ہیں کہتے ہیں عمران خان کو پہلے معافی مانگنا ہوگی پھر مذاکرات ہونے چاہیے جعوید لطیف اچھا جی قومی اسمبلی کے اندر انہیں گفتگو کی اور کہتے ہیں کہ پارلیمیٹ کو گالیاں نکالتا تھا اس کو معافی مانگنا ہوگی پھر بات ہوگی اور جب صحافیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اس پر سو موٹر نوٹس لیا گیا نواز شریف کو باہر رکھ کر اگر الیکشن چاہتا ہے تو یہ ناممکن ہے اور میاں جوید لطیف کہنا خدا نواز شریف کے کیسوں پر معافی مانگ لیں کل الیکشن کرا لیں یعنی نواز شریف کو واپس بلائیں یہ تکلیف ہے تو پھر کل الیکشن کروا لیں عمران خان کو پہلے معافی مانگنا ہوگی پھر مذاکرات ہونے چاہیے اور یہ جناب آپس میں وہ لڑ رہے ہیں اچھا جی ایک طرف تو یہ ساری صورتی حال ہے دوسری طرف کل صبح خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہو رہے ہیں اور خان اس حوالے سے بڑی سخت گلیٹ کی ہے خان کہہ رہے کہ کل ایک ایسے میں فائی آر کے اندر پیش ہو رہا ہوں کہ جو 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 کہتے ہیں کہ واقعی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے اور خان کہتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے کس ایف آئی آر کے لیے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہو رہا ہوں کہ میں نے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم بینگ چارجڈ ویڈ ٹریزن اگینسٹ پاکستان فار ریفرنگ ٹو سامون ایز ڈلٹی ہیری سائیکوپیت توہینے ڈلٹی ہیری توہینے سائیکوپیت وہ کہتے ہیں دو میرے جرم ہیں ایک میں نے ڈلٹی ہیری کی توہین کی اور دوسری سائیکوپیت کی توہین کی تو اس جرم میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کل بلایا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں لاہور سے ان کے ساتھ کافلہ بھی آنے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جی فیض حمید صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کیا گیا ہے ای این پی کی جانب سے عمران خان اور فیض حمید کو پشاور ہائی کورٹ میں ان کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ این پی کے اعمل ولی خان کی جانب سے درخواست پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے اور جس میں ثابت وزریاں لا محمود خان اور بیریسٹر محمد علی صیف کو بھی فریق بنایا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے دشتگردی کے خاتمے کے بعد شدت پسندوں کی عبادکاری میں عمران خان نے سہورت کاری کی فیض حمید کی مابنے سے دشتگردوں کی دوبارہ عبادکاری کی گئی دشتگردوں کی دوبارہ عبادکاری کرنے کا اعتراف میڈیا پر کئی بار کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان سمیت تمام ذمہ دران کے خلاف جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے ملک میں دشتگردوں کی دوبارہ عبادکاری پر فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے تو فیض حمید صاحب کو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ بیسیکلی مقدمہ کیا گیا ہے این پی کی جانب سے کہ انہوں نے دشتگردوں کے ساتھ مذاکرات کی ہیں اور یہ جناب اب یہاں پہ آکے ہمیں جواب دیں اچھا جی آج جو ہے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے بڑی لچک دکھائی اور اس کا یہ پوزیٹیو امپیکٹ آیا آج کے مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے اور اس پر جناب حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نہ الیکشن کروانا چاہتی ہے نہ عدالت کا حکم مانا چاہتی ہے دلائل کی اعتبار سے حکومت بہت کمزور ہے آج سماعت ملتوی کر کے حکومت کو رائے دی گئی جس کی حکومت مستحق نہیں تھی رائے دی گئی یہ مستحق نہیں تھے لیکن ظاہر ہے اگر سپریم کورٹ تھوڑی سی بیک پوٹ پہ گئی ہے تھوڑی سی لچک دکھائی ہے تو آج مذاکرات کا آغاز بھی ہو گیا ہے اصل میں پی ڈی آئی نے بھی ایگو کا مسئلہ بنایا ہے کہ ہم بندوق کے زور پہ نہیں کریں گے ہم یہ ہماری حکومت سے بیڑا گھر کا ہم نے کر دیا ہے جتنی دیر ہم اس کرسی پر رہیں گے یہ کرسی تو موت ہیں تو لہٰذا جی مقصر یہ کہ آج تازہ ہوا کا جھونکا اور پہلی فتح آپ اسے کہہ سکتے ہیں عمران خان کی کہ عمران خان کو ختم کرنے والے سیاسی طور پر بھی فیزیکلی بھی آج اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے بڑی کامیابی کی بات کیا ہو سکتی ہے اور خود نواز شریف کی قائد کی اور پھر قائد کی بیٹی کی اور قائد کے باقی جو بگل بچے ہیں ان کی چیخیں تو نکل رہی ہیں کہ معافی مانگے نہیں ہوں گے مذاکرات نہیں مانتے فضل الرحمان صاحب نے تو آج پورے دن وہ پریس کانفرنس ہی کارڈ ڈالی کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں اور تسی نہ منو آپ کے مانے یا نہ مانے سے حقیقت کو جھٹلایا جا سکتا ہے اکھے میں نہیں مانتا وہ نہ مانے کیا ہے نہ منو ہم نہیں مانتے عمران خان کو آپ کو کوئی کہہ رہے ہیں مانیں آپ کے نام مانے سے فرق کیا پڑنا ہے ایک بڑی جماعت کا لیڈر ہے سابق وزیراعظم ہے وہ ایک حقیقت ہے اس کا ایک ووٹ بینک ہے تو اسی نہ منو ہم نہیں مانیں گے ہم نہیں مانیں گے لیکن امید ہے کل جب میٹنگ ہوگی تین بجے تو اس سے کچھ بہتری کی امید ہے اللہ کرے کہ بہتری ہو کیونکہ پوری قوم کی نظریں اب ان مذاکرات پر ہیں سپریم کورٹ پر ہیں جو تباہی ہو چکے بہت زیادہ ہو چکی ہے اللہ کرے آپ اس ملک میں بہتری آئی پاکستان زندہ بات